موسیقی اللہ مسلیلہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اوزائی چنگ بیر آپ دکھرین پروگرام خبر روز کی ناظرین دنیا میں تبدیلیاں واقعہ ہو رہی ہیں اور ہمارے پڑوس میں بھی بہت ساری تبدیلیاں واقعہ ہو رہی ہیں نئے بلوک بن رہے ہیں اور ہم نے ان جو عالمی بلوک ہیں ان کے چکر میں ہم نے خواری بات اٹھائی ہے اور صدرے نہیں پھر بھی ہم لیکن نہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم نے بندے ہمارے ہمیشہ شہید ہوتے رہے بہت مسائل مسائب اور ابھی تک وہ سارا سلسلہ جاری ہے لیکن جب اس کے سمرات کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم یا کہیں سو جاتے ہیں یا آپس کی جو سرپھٹولی ہے اس میں مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو سمرات پاکستان کو حاصل ہو سکتے ہو ہونے چاہیے وہ ہم اس سے ہر دفعہ محروم رہ جاتے ہیں چاہے ہم نے آہ وہ جو سینٹو اور سیٹو سے لے کے تو اس کے بعد سے آج تک جتنے بھی ہمارا کردار رہا ہے ہماری طرف سے تو بہت اچھا رہا لیکن بہرحال جی برا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے ہماری خدمات کو تشلیم نہیں کیا وہ اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج بھی ویسی سرپھٹولی میں مصروف ہیں جس طرح کی قیام پاکستان کے بعد جو مسلم لیگ تھی اس وقت حکمران جماعت اور اس وقت کے جو حالات تھے بلکل ویسی ایک دوسرے کے خلاف گداری کے پرچے ہیں خرابیاں ہیں ایک دوسرے کو پابندی لگانے کی کوششیں ہیں اور سارا کچھ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں جی تاریخ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمارے ہاں دھراتی رہتی ہے اکثر لیکن آپ کیا ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے اسی کو جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے میں اور آپ جانیں گے ہمارے ساتھ جو مہمانہ نگرامی ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور پہلے میں ان کا تعرف کرائے دیتا ہوں اور پھر انہی سے جانیں گے انہی سے سمجھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے آئندہ دنوں میں کیا ہونے والا ہے ان کے تجربات کی روشنی میں مشاہدات کی روشنی میں وہ ہماری رہنمائی کریں گے تو مجھے اور آپ کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی اور یہ جو ذاتی تخمینیں افوائیں وغیرہ ہیں یا لائکنگ ڈیس لائکنگ والی کہانی ہیں اس سے میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا اوپر اٹھ کے ہمیں جاننا چاہیے کہ کل کیا ہوگا اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی قوم کے طور پہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسٹوڈیوز میں مہمانے مکرم جناب کرنل اسد محمود صاحب ریٹائیڈ تجزی اکار ہیں جی اسلام علیکم اور آپ کو پیغام میں خوش آمدید اور ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر فرید احمد پراچہ صاحب نائب امیر ہیں جی جماعت اسلامی کے سکائپ پہ ہیں جی ہمارے ساتھ پراچہ صاحب اسلام علیکم اور آپ کو پیغام میں خوش آمدید جی بالیکم اسلام کرنل صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے پہلے بھی دیکھا اور ابھی کچھ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو بہری مچ نہیں میرا خیال ہے یہ جو کچھ پچھلے ایک سال میں آپ نے دیکھا اپنے ملک کو اپنے ملک کو پیچھے جاتے ہوئے دیکھا ایکنومکلی آپ نے اوورال آپ دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی آپ نے اپنے ملک کے اندر دیکھی لوگوں کا بے روزگار انڈسٹریز کا بند ہونا آپ سمپلی سے کہ یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا اچھا یہ تو ایک کلادہ چیز رہے گی اس سے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور سپیشلی اگر آپ پنجاب کے اندر بات کرتے ہیں جو پنجاب کے اندر جو انٹرم گورنٹ کے آپ بات کرتے ہیں اور جس طریقے سے سٹیٹ کی انسٹیٹویشنز کو سپیشلی پولیس کو جس بروٹیلٹی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے مطلب ہم نے دیکھا نہیں اس سے پہلے کبھی سنا نہیں ہاں میں بھی آپ نے میبھی افریقہ کے ممالک کے اندر تو دیکھا ہو لیکن ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور میں نہیں میرا خیال ہے اس سے کم تھا یا زیادہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ بلکل وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا absolutely there was no reason but that doesn't mean کہ اگر اس سے پہلے کوئی کچھ ہوا تو اس کو آپ اس کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے اپنی ایٹروسٹیز کو بڑھا دیں that is not the way وہ تو justification ہی نہیں نہ ہو سکتی نہیں کوئی justification کچھ بھی نہیں ہو سکتی دوسری چیز میں آپ سے یہ بھی بتاؤں کل کل جب ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا تو ہم یہ والے دو پیچھ لوگوں میں یہ بھی آپ سے کہوں گا میرا خیال ہے یہ ملک ہم سب کا ہے یہ تمام جو political parties ہیں یہ پاکستان کی political parties ہیں پی ٹی آئی ہے پی ایم ایل این ہے پیپلز پارٹی کی بات کریں اور جی ایو آئی کی بات کریں ایم کی بات کریں ہم کیوں کہیں کسی پارٹی کو برا بھلا میں یہ فیل کرتا ہوں ہمارے جتنی بھی political parties ہیں in the larger interest of پاکستان they have to think کہ یہ ملک ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کو تو find their in the government ان کو criticize تو سب نے کرنا ہے لیکن اس سے ہٹ کے میرا خیال ہے ہمیں بہت سارے سوالات to be very honest ہمیں عمران خان صاحب سے بھی کرنے چاہیے کہ آپ نے اس قدر ہائی پیکلیات سے create کیے میں اس کی example آپ کو دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اب کیونکہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے تو آپ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی خاموش ہے so that means کہ یہ جو کچھ بھی state اتنی سکتی کر رہی ہے اس پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے لیکن یہ وہی پیپلز پارٹی ہے we must mind this کہ ان کے لیڈر کو تختہ دار پر جھڑا دیا گیا تھا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی وہ پلیٹیکل ایکیومن کی بات کریں پلیٹیکل ویژن کی بات کریں اس کے بعد بھی i don't say compromise کیا انہوں نے fine because in the larger interest of the party people and the country انہوں نے کہا جی کہ yes we will remain relevant in the politics of پاکستان اور یہ دیکھ لیں ایک نہیں تین دفعہ انہوں نے federal government کے اندر ہے سندھ کو تو آلموس اس کے بعد بھی اپنے لیڈر کے ہنگ ہونے کے بعد بھی کوئی پچیس تیس سال یہ رول کر چکے ہیں اس پہ بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ people's party کو کیسے کام کرنا چاہیے تھا یہ نہیں لیکن ایک چیز تو سوچنے والی ہے کہ people's party کے اندر کم از کم وہ چیز تو ہے پاکستانیوں تو آپ ان کے اندر یہ دیکھتے ہیں اب یہی بات اگر ہم عمران خان صاحب سے کریں ٹھیک ہے بھی میں کہتا ہوں ان کو حکومت تبدیل ہوگی ان کی party کے خلاف no confidence motion ایک لحاظ سے آگئی constitution کے اندر یہ چیز موجود تھی جھنگوی صاحب now i say کہ ایک سال کے اندر آپ دیکھ لیں جو آپ نے turbulence دیکھئے پورے ملک کے اندر ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کی بہت مقبولیت ہے بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں but that doesn't mean کہ آپ نیچے کے زمین اوپر اوپر کی ایک لحاثی نیچے کر دو نہ خود آپ سکون سے رہو نہ اپنے voters کو رہنے دو نہ اپنے ملک اندر ایک لحاثی دیکھیں نا ان کی دو government تھی میں آج بھی اس پر believe کرتا ہوں پنجاب میں ان کی حکومت تھی kp main کی حکومت تھی کیا ہوا federal government چلی گئی تو میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت آپ کی جو federal government پی ڈی ایم کی جو حکومت federal government چلا رہی ہے وہ اس قدر مشکل حالات میں ہیں economically بھی law and order کی situation بھی دیکھیں security کچھ اور سائٹ پر تھوڑا سا کر دیں economic destabilization کو دیکھیں تو they are in big big trouble مسائل میں مسائل کا شکار ہے تو اس کا مسائل کا شکار ہے تو ان کو رہنے دیتے نا مسائل کا شکار آپ نے اپنے آپ کو بیچ میں کیوں آکے جمپے نکلے آسے کر دیا اوکی ویلکو ٹھیک ہو گیا پراچہ صاحب ذرا دو چار چیزیں ہیں بس آپ جیسی شخصیت سے دل کرتا ہے وہ پوچھی لی جائیں چونکہ باقی لوگ تو آپ کے کئی ہو سکتا ہے یا دوسرے لوگ mind کر جائیں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ سے وہ پوچھی جا سکتی ہیں اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اس کے خدمت خلق کو لوگ جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں کھالیں بھی دیتے ہیں اعتماد بھی کرتے ہیں توار بھی کرتے ہیں جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیتے یہ اتنے ووٹ نہیں دیتے جتنے کے کہ ان کو کوئی زیادہ سیٹیں مل سکیں کوئی کوئی اس پہ تو ذرا روشنی ڈال دیں تاکہ اس کے بعد ہم ذرا آگے چلیں جی سن بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل صاحب کی بات تو مجھ تک نہیں پہنچی کوئی آپ کے سسٹم کی خامی ہے شاید میری بات پہنچ رہی ہو آپ کی بات پہنچ گئی ہے جی گزاری یہ ہے کہ یہ سوال تو ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر ہمارے اندر کیا خامی ہے یعنی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں دین کو سمجھتے ہیں دنیا کو سمجھتے ہیں دیانتدار ہیں گورنس کی بہترین مثالیں ہم دے چکے ہیں کراچی میں تین مرتبہ گورنس کی ہماری مثال الخدمت بھی ہے اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے اسیمبلیوں میں ڈیلیور کیا ہے جب بھی ہم اسیمبلیوں میں رہے ہیں ایک آدمی بھی اس وقت ہمارا سینٹ میں ہے قومی اسیمبلی میں ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے وہ ٹاپ پہ ہے اچھا اب اس سب کے باوجود کہ ہم جاتے ہیں تو لوگ ہمارے ہمیں صرف ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے شکایت کو نہیں بس تو سا جتنا کوئی نہیں کیونکہ وہ ہماری جو واحد فہمی نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ توسی جتنا کوئی نہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر ہم کیا کریں ایک بہترین منشور ابھی ہم نے دیا ہے جو انقلابی منشور ہے اس سے پہلے ہم دے چکے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے سسٹم کی بعض چیزیں ہیں مثلاً عمران خان صاحب بڑی تبدیلی کے نعرے لے کے آئے بلاخر انہوں نے الیکٹیبلز کے سامنے سرنڈر کر دیا اور الیکٹیبلز کے نام پر انہوں نے تمام تر چیزیں ہیں کہ جو جن کے خلاف وہ خود بولتے تھے نام لے کے بولتے تھے ان کو انہوں نے اڈاب کیا ہم نہیں کر رہے یعنی میں فرق بیان کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں ہم کسی الیکٹیبلز کو نہیں لیتے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہی لینا ہے تو پھر ٹھیک ہے جو اس وقت موجود ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں وہ ادھر سے ادھر چلے جائیں ادھر سے ادھر ہم نے بھی اگر انہیں کوئی لے کہ پھر اقتدار میں لانا ہے یا انہیں کے ذریعے سے اسلامی نظام نافذ کرنا ہے تو پھر اس سے زیادہ نادانی کوئی نہیں ہے ایک خامی یہ ہے دوسری خامی یہ ہے کہ جو میں یعنی ہم اپنے تجزیہ اور آپ زیادہ ہمیں رہنمائی دے سکتے ہیں کہ الیکشن اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ جتنا ہم پورے الیکشن پہ پورے پاکستان پہ خرج کرتے ہیں اتنا ایک ایک ہلکے میں خرج ہوتا ہے بیس بیس کرون روپیہ ایک ہلکے کے اندر بلکہ اس سے زیادہ یہ خرج ہوتا ہے اب یہ کہ ظاہر بات ہے کہ میڈل کلاس کی ایک جماعت کہ جس کو کوئی اپنے کارکون چندہ دیتے ہیں وہ کس طرح سے ہی کر سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جس کو اب کوئی جس میں کوئی نہیں ہے کہ کوئی طاقتیں اپنا کردار بھی ادا کرتی ہیں ہم ادھر دستک نہیں دیتے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن الیکشن ہے ہمیں عوام کے تک جانا ہے ان کو کرنا ہے کسی اور کی فکر نہیں کرنی چاہیے تو یہ بعض چیزیں ہیں کہ جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں یا آپ بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن ہم میں مایوس نہیں ہیں اصل میں جس بات کہ یہ ان چیزوں سے ہم مایوس نہیں ہیں یہی دوہزار دو کے اندر ہمارے اٹھائی سب پراد قومی اسمبلی میں تھے جماعت اسلامی کے سبائی اسمبلیوں میں چالیس تھے ہم نے اپنے ایک ڈیلیور کیا ہے تو ہم مایوس نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک الیکشن اور لیکن اس کے بعد بلاخر اس معاشرے کے پاس آپشن اور کوئی نہیں رہے گی سوائے جماعت اسلامی کے اچھا اچھا اس میں پراچھا صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ویسے اس بات کو جاری رہتی تو اور بھی زیادہ مفید باتیں سامنے آنی تھی لیکن مجھے یاد آیا آپ نے کہا کہ ہم نے ان طاقتوں کے ساتھ کبھی معاملہ نہیں کیا لیکن مجھے یاد ہے اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیجئے کہ یہ ماضی قریب میں مشرف صاحب کے ساتھ ایم ایم اے کی ڈیل تیپ آئی تھی حافظ حسین احمد اور لیاقت بلوی صاحب جو ہے اسلامباد کے سیف ہاؤسز میں جا کیے تو ملاقاتیں کرتے تھے اور اس کے نتیجے کے طور پہ ایم ایم اے کو ایک سہولت دستیاب ہوئی صبح سرحد میں اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ زیاؤلک کے دور میں دیکھیں نا جی مشرف کے دور میں جہاں تک مشرف کا ایل ایف ہو تھا وہ سب جماعتوں نے تسلیم کیا تھا اور تسلیم کیا تھا تو الیکشن ہوئے تھے الیکشن میں سب نے حصہ لیا تھا اس لیے وہاں تک تو کوئی امتیازی بات جماعت اسلامی ایم اے ایم اے کی نہیں تھی لیکن کیا اس کے ساتھ اور اعلانیاں کیا کوئی معاہدہ نہیں تھا ٹیلیویل پہ آکھ مشرف نے خود اعلان کیا کہ میرا ایم اے اے کے ساتھ میں یہ بردی اپنی بردی کی طرف اشارہ کرتے گا کہ اکتیس نسمبر دوہزار تیرہ یا جو بھی تاریخ تھی میں یہ بردی اتار دوں گا دوہزار تیر اب یہ کہ اس نے نہیں کی تو سوال یہ ہے کہ معاہدہ غلط تھا یا معاہدہ کا ایک فریغ غلط تھا غلط تو مشرف تھا اور اس نے پھر اس غلط مشرف کا ساتھ پیپل سوالٹی نے بھی دیا ہم نے کہا کہ آؤ اب اس نے معاہدہ کیا ہے قوم کے سامنے کیا ہمارا ساتھ دیں لیکن انہوں نے نہیں دیا تو یہ تو اس کی بات تھی زیا علاق صاحب کے ساتھ تھا زیا علاق صاحب کے ساتھ شاید آپ نے مشرف کا یہ کہا تھا کہ صوبہ سرائد میں تو ٹھیک ہے ام میں اپنے اس میں تھی اپنی پارٹی کی بنیاد پر اسیمبلیوں میں تھی اس کی بنیاد پر وزارتوں میں تھی نہیں میرا مقصد کوئی نہیں تھا چکے آپ نے ایک تذکرہ کی ہے نو تم ایسی بس اچانک یاد آگیا میں نے کہ چلیں یہ بھی بات ہم یہ یہ لائٹر لائٹر صاحب گف شپ کرتے رہے زیادہ مزے مزے میں سے بھی یہ رہنمائی کہ یہ تو سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے سر پھٹول یہ ہو رہی ہے مہنگائی بے شمار ہے لوگوں کو اس گمن نے مہنگائی کا کوڑا مار مار دیا ہے اور اب تو آٹا چھیننے کی اور مجھے لگتا ہے کہ کسی دن کوئی ایسا ہی ایک واقعہ ہوگا جس طرح کہ کراچی میں ہو رہا ہے جس طرح وہ ایک لڑکی کا معاملہ وہاں پہ ہوا تھا اور اس کے بعد وہ پور کراچی میں پھیل گیا تھا اور اس کے بعد ایم کی ام نے طاقت پخڑی تھی تو کیا ہوگا کیا اب اس پہ ہماری رہنمائی کریں آپ سے بھی اور بعد میں پراچی آپ کی آپ کا سوال بھی اور آپ کی تشویش دونوں بجا ہے میں سمجھتا ہوں اور یہ آپ کی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ پورے ملک کے اندر آپ چلے جائیں آپ لوگوں سے ڈسکشن کریں ایک تو یہ جو کچھ ہو کہ کوئی بھی حکومت تو ہمارے لئے کی کی ہے میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت یہ جتنا اس کو پرولانگ کریں گے یہ اتنے ہی زیادہ بسیکلی انپاپلر ایک حقیال سے ہوتے جائیں گے میں اس سے پہلی بھی اکثر کہہ چکا ہوں اس سے مزید انپاپلر بھی اس سے زیادہ یہ ہو جائیں گے ابھی بھی کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں ہارڈ کور ان کے جو فالورز ہیں اب ان کے لئے آنے والا وقت زیادہ مشکل ہے کسی بھی حکومت کی اپنی ایک سمجھ ہوتی ہے لوگ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں ایک تو وہ چیز آپ کو اپنے ملک کے اندر بھی نظر نہیں آتی اور آپ کے اپنے پڑوسی ممالک کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ نہیں آپ جس کو کہتے ہیں بین الکوامی تنہائی کا اگر کوئی دیکھا جائے شکار پاکستان اکلیہ سے نظر آتا ایک صرف ایک لمحے کے لیے میں خوشحامدید کہہ لوں چیز ہے وہ یہ ہے کہ بیرونی ملک جو پاکستانی ہیں ان کے ریمیٹنسز کا لیول بڑا نیشے چلا گیا اب دیکھیں دو چیزیں آتی ہیں آپ اگر آپ کے ریمیٹنسز آتی ہیں فورٹی فیفٹی بلین پہ آپ کی صرف ریمیٹنسز ہو جائیں فورٹی بلین پلس اگر آپ اپنی برامدات کو لے جائیں تو بلکل انسائیڈر ہیں بہت ساری چیزیں آپ بھی پت ہیں جو اس وقت ملک چل رہا ہے جس طریقے سے اگر آپ کو آپ کی سب سے بڑی اس ملک کی عدالت کہتی ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر کمیشن انشور کرانے ہیں کونسٹویشن بھی یہی کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس سے ہٹ کے یہ سارے اقدامات کرتے ہیں آٹھ اکتوبر کی ڈیٹ دینے کا مطلب یہ ہو گیا کہ کونسٹویشن تو وائلیٹنگ کیا آپ نے بریک کر دیا نوی اگر دیکھا جائے تو اگر جس ملک کے اندر کونسٹویشن پر عمل درامد نہ ہو تو پھر اس کی وائیبیلیٹی اکلیاس سے کیا رہ جاتی یہ دوسری چیز یہ ہے نانٹی ڈیز میں الیکشن نہیں ہو سکتے اور آٹھ اکتوبر کے الیکشن ہوں گے تو تو اکلیاس سے کیا ہونے زیادہ ہے دو یو تنک کہ یہ گراؤنڈ ریالیٹی تبدیل ہوتی نظر آئیں گی میں یہ فیل کرتا ہماری جتنی بھی پارٹی ہیں ہمیں ان سے اپیل کرنی چاہیے دی شوڈ سٹ ٹوگی ایچ 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 اگر یہ نہیں ہوگا جھنگوی صاحب تو یہ چیزیں خراب ہوتی رہیں گی اور ان کو ایک کنسینسز پہ پہنچنا چاہیے یہ جو ہے نا انتقام کی سیاست نفرت کی سیاست بدلے کی سیاست یعنی جیسے بات ہو رہی تھی کل ان کے ساتھ کل ہو آپ اگلے لوگ جب حکومت پہ آئے تو کہیں گی ہم بھی اس کا بدلہ لیں اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا میں سب بلکل صحیح یہ جو حکومت کوئی بھی جو حکومتیں آپ نے تو بہت حکومتیں دیکھی ہیں کچھ حکومتہ آپ حصہ بھی رہے لیکن آپ نے دیکھی بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی آج اگر الیکشن ہو جائیں عمران خان ظاہر ہے وہ غالب ترین اکثریت لے کے تو حکومت بنا لیں گے تو کیا وہ اگلے پونن چار کروڑ سال تک حکمران رہیں گے کیا اس میں ہرج کیا ہے یہ تو ایسے یہ ہے کہ لوگ الیکشن لڑتے ایک ہار جاتا ہے جیت جاتا ہے اور جیت جاتا ہے وہ بھی بعد میں بس ایسی شکوے شکایت ہی کر رہا ہوتا ہے اور کہ جی میں یہ کرنا چاہتا تھا وہ کرنا چاہتا تھا کرتے کراتے کچھ نہیں ہے عوام کی زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے اور ان کے دعوے اور وعدے بقول ہمارے صدر مملکت آرے فلوی صاحب کے کہ یہ شادی سے پہلے جو الیکشن سے پہلے دعوے اور وعدے ہوتے ہیں وہ شادی سے پہلے محبوبہ سے کی رستے میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے جی مثال کے طور پہ یہ میں نے ایسے ہی کہا نہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھنا سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ تو بلکل سادھا ہے الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے اور اس کے بعد جو جیت جائے چاہے وہ عمران خان خان مخالف ہوں ان کو باہر اقتدار ملنا چاہیے اور یہ چلتا رہے گا یعنی اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا آج ایک فرط اقتدار میں ہے کلا پوزیشن میں ہوگا پھر اقتدار میں ہوگا ہمارے ہاں یہ سلسلے چلتے رہے ہیں اس کو اس طرح دینا کہ جس طرح سے کوئی خدا نخواستہ کو حمالیہ بہران کے اندر روٹ جائے گا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ وقت پہ ہونی چاہیے امران خان صاحب نے خود جلد بازی کے اندر بعض چیزیں کی ہیں اگر وہ یہ نہ کرتے تو یہ بہران اتنا گہرا نہ ہوتا مثلا انہوں نے الیکشن تو لڑا جاتا ہے اقتدار میں آنے کے لئے وہ اقتدار میں تھے صوبہ خیبر میں بھی تھے صوبہ پنجاب میں بھی تھے ان کی اپنی حکومت تھی ان کی اکثریت تھی ان کی پارٹی تھی اور انہوں نے اپنی حکومت کو خود توڑا اور یہ بات کر کے آتے بیٹھ کے بات کرتے پارلیمنٹ پہ رہتے پارلیمنٹ کا دباؤ ڈالتے پبلک دباؤ ڈالتے الیکشن چلے مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ فورا نہ ہو جائے چلے وہ اکتوبر نہیں اگست میں ہو جاتا لیکن ہو جاتا اور اس پہ کوئی سوال نہ اٹھتا اب تو چار الیکشن ہے ایک الیکشن پنجاب میں ہے ایک ایک الیکشن خالی سیٹوں کا ہے ایک قومی الیکشن ہے ہر الیکشن پر چھالیس پچاس عرب روپیہ لگنا ہے اور یہ قوم کا ہے اور پھر جو کنڈیڈیٹوں کا بار بار لگنا ہے پارٹیوں کو لگنا ہے اور یہ سارا بہران یہ ٹھیک ٹھیک ہے انہیں اقتدار میں آنا ہے پارپوریٹی ان کے پاس ہے وہ آ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ اگر یہ نہ کرتے کوئی ایک پارٹی کا بندہ اس کے حق میں نہیں تھا جو ہمیں بھی ملتے تھے وہ کہتے جی اب ہماری لیڈرشپ ہے ہم کہہ تو کچھ نہیں سکتے لیکن ہم تو کہتے ہے کہ یہ اسیبلیاں چلنی چاہیے اب یہ تو ایک ہو گیا اب اس وقت یہ ہے کہ اب اس کو اگر سوو موٹو سے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا اب جب سپریم کورٹ کے پاس یہ ساری چیزوں کے ساتھ جائے گا کہ چار الیکشن ہے پھر اس کے جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہیں تو معاملات شاید وہ اسی طرف جائیں کہ اب الیکشن جو ہے اکتوبر میں ہو جائے یا اگست میں ہو جائے استمبر میں ہو جائے اس سے آگے نہیں جانا نہیں جا سکتے اب کوشش یہ کرنی چاہیے چاہیے عمران خان صاحب ہو چاہے وہ پارٹیاں ہو کہ اب بہران کو گہرا نہ کریں عدالتوں کو بھی آزوائش مل نہ ڈالے مل بیٹھ کے چیزیں تہہ کریں اور جو آئین کے آرٹیکلز کا معاملہ ہے وہ بہرحال عدالت نہیں حل کرنا ہے لیکن اس کو اپنی بہمی سمجھداری سے اس کے لیے راستہ نکال بلکل صحیح یہ بات آپ نے بہت اچھی کہیں حاجی اکبر تعوان صاحب یہ جو جی بی پولیس کے اہل کاروں کو دوسرے صوبوں میں تائنات کرنے پر پابندی والا معاملہ ہے یہ اس سے پہلے بھی کبھی ہوتا رہا ہے یا یہ مناسب بات ہے یا غیر مناسب یہ تو آپ ہی بتا سکتے بسم اللہ رحمان رحمان اس سے پہلے ایسا منازل کبھی دیکھنے بھی نہیں آیا کہ ایک صوبے کے پولیس جو ہے کسی دوسرے صوبے میں اس طرح لکھا آیا ہو ہم نے بھی پار سار حکومت کی ہم نے کبھی پولیس یا ہماری صوبے کے صوبے کے حد تک ہوتا ہے یہ ہماری اپنے تیلی تیلی کے اندر ہے یہ پرابین کے الگ سے ہو ہے تو آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے یا میں صوبائی جنرل سیکٹر پی ایم 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 اچھا نہیں تو آپ کو اس طرح کا کو تاف ٹائم دیکھنے کو نہیں ملا تھا تو اپنا پریمیس ہے اور اس کا اپنا تیری تیری ہے یعنی آپ کا چیف منسٹر ہے وہ اپنے ساتھ جی بی پولیس نہیں لے کے جا سکتا آپ دیکھیں چیف منسٹر چھ منسٹر جی بی میں بند پڑی ہوئے اس کوئی کسی کاروائی تو وہاں پر نہیں ہے وہاں جب عوام اس وقت یہ ہے کہ دو گھنٹے بجلی ہے لوڈ شیدن دو گھنٹے صرف صرف دو گھنٹے بجلی چوبیس گھنٹوں میں بائیس گھنٹے نہیں ہے جہاں پانی پورا ریور انڈس میں سن کو جاتا ہے سہراب کرتا ہے وہاں پانی کا لوڈ شیدن ہے وہاں گھنٹوں کے پیسے نہیں ہے اور اس وقت جتے منصر سب یہاں کوئی زمان پارے نہیں اس آب آپ ان کے تنخواہ دیکھیں یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے ہم ہم پر گھران ایک بھی پیسہ ملتا ہم نہیں تو آپ کی بات سے مجھے بات سمجھ رہی پتہ نہیں میں درست سمجھ یا غلط سمجھاؤ میری رہنوائی کر دیں گے آپ کیا آپ کے جو وزیر اللہ صاحب ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمان پارک میں ہوتے ہیں نہ گلگت میں ہوتے ہیں اور اسلام باد میں جی بی ہاؤش میں ہوتے ہیں اگر میں آپ کی بات درست سمجھاؤ تو یہاں پر میرے وزیر اللہ صاحب سے ایسی 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 چھینہ سائی نہیں ہے نہ اس نے دیکھا شاید نہ میں اس دیکھا سب نام سنا ہوگا لیکن گلگت میں پھر چھے مہینے اسمبلی ہم بند ہے اور جو ٹیوی پہ ہمیں نظر آتا ہے جب بھی آتا زمان بھار میں ہوتا لاہور میں یا جی بی آوس میں یہاں جی بی آوس جتنے لوگ جتنے ہیں سب یہاں جی بی آوس میں ہوتا یا چھے مہینے جو اسمبلی من ہو جہاں کوئی لجزیسن نہیں ہو رہا جہاں عوام کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ایک آدمی بھی منتخب آدمی اپنے حلقوں میں نہیں اس وقت جی بی میں ہو نہ کیا چاہیے ہو نہ کیا چاہیے چونکہ گلگیت پولتستان کا ایک سپریشل سٹیٹرز ہے ہم اپنے کام جی چیل کے ہمیں لوگ المنتخب کے سبائی اسمبلی اسمبلی کے منتخب نمائند ہیں ہم اپنا مہینے نہیں تو انہوں نے اپنا کوئی کام نہیں کیا آپ کے بقول یعنی آپ کے بقول کہ انہوں نے اپنا کوئی کام نہیں کیا صرف آپ کے کام وں پہ وہ تختی یں لگا رہے ہیں بقول آپ پہ اسمبلی چھ مہینے سے بند ہو پتہ نہیں سٹیٹر کہاں پر ہے وضح کسی کوئی نہیں پتہ ہے آہ یہ تو بڑے ہم باتیں چھوپوں گے نہیں ہم گران ایک پہ چلنے ہمارے اپنے صرف کوئی جمدیشن پہ نہیں اس پہ مرکر سے گران لے چلنے بات دیکھو نا اب پہلے جب پیپل پائدے گئے تو چھے عرب روپے کے دولیمنٹ تھا اس دولیمنٹ پورا تھا پی ایمیل این نے اس کو ایکیز عرب پہ پہ پہنچ جا دیا اور ہم نے وہاں پر ہر زندے میں دس زندے وہاں پر ہر دس زندے میں پانچ پانچ چھے چھے سات عرب دولیمنٹ کام کر دی وہاں بر تو موجودہ حکومت نے بھی تو لگائے ہی ہوں گے نا کوئی تو ترقیاتی کام کئے ہوں گے ابھی تک پہلے ایڈی پی نہیں آیا ہے تین سام میں ایک ایڈی پی نہیں آیا ابھی تک آہ 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 اچھا جی کرنل صاحب ایک ذرا یہ والی تو رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو اب کی صورتحال ہے اب اس میں دو چیزیں ہونے جاری ہیں اور یہ کہ اگر کوئی جلسہ کر رہے تو کریں نا جی رکافت پیدا کرنے ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا یہاں سے بنظیر بھٹا صاحبہ آہ جب وہ اپوزیشن لیڈر تھی تو یہاں سے اسلامباد سے نا ایک تصویر چلی تھی وہ فاروق لغاری صاحب جو ہے وہ ایک گاڑی کے پیچھے لٹکے ہوئے ہیں تو وہ اسی موقع کی تصویر تھی اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے ایکٹیویٹی کو کر رہی یہ تو کرنے دینا اس پہ کیا رچ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ ایک پارٹی ہے وہ لاہور کو ایک لئے نسیل کر دیا پہلے ہوتا تھا کہ سڑکیں ہیں ان کو بند کرتے انہوں نے سائیڈ کے ایریا سے اس کی سڑکوں کو بند کر دیا میں تو یہ فیل کرتا ہوں کہ پنجاب کے اندر اس کے اندر کچھ لوگ وہ بیٹھے ہیں جو امران کے نیریٹیو کو مزید ہو رہا ہے اس کا اثر ایک لہاسی انڈیا پہ بھی ہوتا نظر آ رہا بٹ کمیگ بیک ٹو لاہور ان کے آج جلسے کی ہم بات کریں تو بلکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں جس طرح آپ نے کنٹینرز لگایا کوئی تو پیسے تو دے رہا ہوگا گاڑیوں کا پیٹل تو خرچ ہو رہا کہ آپ نے ہزاروں کی تعداد کے اندر وہاں پر پولیس لگا دی ہم اس جلسے کی پروٹیکشن کے لیے وہ تو وہاں پر لوگوں کو روکنے کے لیے ہیں یہ آپ اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر کہہ اگر میں آپ سے یہ بات ارز کروں جنرلی آپ بات ہی نہیں ہمارے حالات کیسے ہیں نہیں ایسا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے میں پریکٹیکلی آپ کے میڈیا ہوس پہ بیٹھے ہو کہ عام پاکستانی انہوں نے چینلز کو دیکھنا چھوڑ دی ہے پریکٹیکلی میں آپ سے یہ بتاؤں یہ ساری کی ساری چیزیں تو بتا رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے نا دی آر دی بان جو ان کو پتا ہے کہ اچھا یہ ساری چیزیں ایک لہا سے کیسے چل رہی ہیں پھر ہم کچھ بھی کر لیں آپ سوشل میڈیا سے آپ الادت نہیں ہو سکتے یعنی آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا نے آپ کے مین سٹیم میڈیا کو ٹیک آور کر لیا پہلے ہوتا تھا کہ کوئی خبر ہوتی تھی آپ اپنا ٹی وی آن کرتے تھے اب آپ نے ٹی وی کو آن کرنا چھوڑ دیا چینلز کو دیکھنا چھوڑ دیا امیجیٹل گو ٹو دی سوشل میڈیا کہ اچھا یار what is happening around آپ بلکل latest news یا اکلیاس آپ کے پاس آ رہی ہے مین سٹیم میڈیا کے لئے کس درکشن میں اکلیاس چلے گئے بٹا اسے جو لیول پلینگ فیلڈ کے ہم بات کرتے نا پی ٹی ایم کے لئے بھی ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لئے بھی ہونا چاہیے سب کے لئے نا پی ٹی آئی کے لئے میں بات کر رہا ہوں آپ سے جو دوسری چیز ایک لحاظ سے آتی وہ یہ ہے دیکھیں یہ سیاسی مخالفت یہ میڈ سٹیم میڈیا پر بیٹھ حکومت والے بھی کر رہے ہیں ان کے مخالفین یا پوزیشن کے لوگ جلدی سے جلدی فرید پراشا صاحب جیسے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں یہ ایک سٹیپ آگے لے لیں مل جائیں جا کے زرداری صاحب سے ملے بھی کہ آپ کہتے آپ 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 پاکستان یہ پاکستان برے حالات کے اندر جا رہا ہے یہ پاکستان برے حالات کیا رہا ہے یہ پراشا صاحب کی طرف میں بس صرف دو چار لفظوں میں آپ بتا دیں گے تو مجھے سہولت ہو جائے گی جی دیکھو جی آپ اگر ہمارے ہمیں اپنے لوگوں نے اپنی خدمت کے لئے صوبے میں دیکھے ہم 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 صوبائی صدی سے ہمارا مرکز سے ایسا جیسا کوئی نہیں اگر آپ نے ازار صوبے میں کرے آپ بجائے وہاں لاؤ لکھن دیکھ یہاں آئے اور یہاں سرکاری گاریاں جہاں آنا جانا ٹھکا تو لوگوں کا جو وہاں جا رہے ہیں یہ ہم نے دیکھا نہیں پہلے ادوار میں پیپل پارٹی گومن بھی رہی ہے پی ایم 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 بھی رہی ہے ایسے آتے تو اپنے جگر میں ادھار ایسے آپ سبھے میں کرتے ہیں ہم نے اپنے در پین آرڈ کرنا چاہیے بہت شکریہ جناب حاجی اکبر طابان صاحب روس نیوز کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اچھا جی پرائشے صاحب کرنل صاحب نے بھی ایک بات کہی نیرز ذہن میں بھی تھا میرا دل تھا کہ میں آخر میں جا کے آپ سے یہ والی بات پوچھوں کہ آپ نے بھی نواب زادہ نصف اللہ صاحب کے ساتھ بہت ٹائم گزارا اب بھی کوئی آپ کی پارٹی ہو یا کوئی اور وہ تو انفرادی طور پہ ہی لوگوں کو جمع کر لیا کرتے تھے اور کوئی اس طرح کہ آگ پہ پانی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے کیا جماعت اسلامی ایسا کر سکتی اور دوسری بات یہ اب وقلا کی تحریک کی ہم باتیں سن رہے ہیں تو یہ اگر آگے مارکیٹ میں تو پھر کیا بنے گا سن پراشر سن دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نواب زیادہ نفصل صاحب ہے ایک بڑا شاندار کردار ہماری تاریخ کا ہے سیاسی تاریخ کا اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری قومی تاریخ کے اندر سیاست دانوں کا جو ایک میار تھا یعنی جن میں نواب زیادہ نفصل اللہ مولانا سید مہدودی ہیں پروفیسر غفور ہیں قاضی حسین آمد ہیں ملک مراج خالد ہیں مفتی محمود ہیں آپ ہر پارٹی کے نام لیتے چلے جائیں یعنی جن کی شخصیت نے بہت اچھے اثرات چھوڑے اور جن میار ہمیں بڑا گرہ ہوا نظر آتا ہے سوشل میڈیا وہ حابی ہے سیاست دانوں پہ جو کچھ سوشل میڈیا ایک موڈ بنا دیتا ہے وہ ہی سیاست دانوں کا بنتا ہے باقی جہاں تک تعلق ہے کہ ملا کے بٹھایا جائے سراج العق صاحب نے کوشش اس وقت کی آپ کر رہے ہیں تو ہم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے لیکن ہمیں یہ ماحول نہیں ملا ہم نے تیہ کیا ہماری جماعت کے اندر یہ کوشش کرے گی لیکن ہمیں پیغام یہی دیا گیا کہ ہم اپنے فیصلوں میں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک نو ریٹرن والا بات تھی تو اس میں ہم پھر یعنی جو کوشش تھی ہم نے وہ نہیں کی لیکن ابھی بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی تو ان کو ملا کے بٹھائے اور کوئی تو ہو کہ جو یہ کہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کسی کے پرلے کچھ نہیں آئے گا یعنی جب ملک اور قوم پر اس طرح کی افتاد پڑی ہوئی ہے ہماری معاشی پالیسی معاشی حالت انتہائی دگر گوں ہے ہمارے ملک کا عام آدمی مایوس ہوتا چلا جا رہا ہے ملک کے مستقبل سے مایوس ہو رہا ہے اور جہاں پر اس حد تک معاملات چلے گئے ہیں کہ جرائم مابس سے پیدا ہو رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بیٹھنا چاہیے ہم انشاءاللہ یہ کوشش پھر کریں گے اور اس میں مایوسیوں کے باوجود جو پہلے آئی ہیں پھر بھی ہم اس مشن کو انشاءاللہ پورا کرنے کی پوری کوشش اور دوسرا یہ کہ یہ جو بار اس اعلان کر رہی ہیں کہ جی ہم نے اگر یہ اپنے ٹائم پہنا ہوئے تو ہم مارکیٹ میں آ جائیں گے چلیں یہ سوال شویب شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی ماہر قانون ہے السلام علیکم شاہین صاحب علیکم صاحب محمد اللہ اچھا جا سکتی ہے اور وہ یہ کہ اگر الیکشن اپنے ٹائم پہ نہیں ہوئے تو وہ احتجاج کرنے کے لیے آئیں گے اور کیا اس طرح کی کچھ سیریس بات ہو رہی ہے یا یہ ایک فری کے ساتھ مل کے یہ ایسا کیا جائے گا نہیں ابھی میری بات ہوری سیری ہمارے سپریم کورٹ کے صدر عابد دبائی خاص سے انہیں انوائی کیا لاہور میں فنکشن ہو رہا ہے لاہور ہائی کور بار سیشن اور سپریم کور بار سیشن کی طرف سے ایک آل پاکستان مقلع سنونشن ہو رہا ہے جس میں تمام پاکستان کی لیڈرشپ اس میں شامل ہوگی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور اس میں بضاحت یہی مکلع سنجیدہ ہے کیونکہ آئین ہی وہ مخدد دستہ بید ہے جس جو فرائض اور پاورز دیتا ہے تمام پبلک فنکشن ریز کو اور وہ تمام فیڈل یونٹس کے درکیان پاورز کی تقدیم کا فرقولہ طے کر رہے اور وہی ان تمام ہمارے میں سمجھ کر رہوں کہ فیڈیشن کو جوڑنے اور اکھٹا رکھنے میں واحد ہماری دستہ بید ہے اگر ہم نے اس کو فائلیت کر دیا جیسے کہ ماضی میں آپ نے دیکھا انڈیا نے نائیٹین پیسٹی میں اپنا تارسیوشن بنایا اور ہم نے اپنا سسٹی سکھ میں بنایا جس کو دو سال بھی نہیں کلا اس کو سسپنڈ اور بعد اپلوگیت کر دیا گیا اور اس طرح سی ٹو والا جو آئین دیا تھا سداتی روک بڑا حال کے غلط تھا لیکن ریو خان کے بعد آیا خان نے نائیٹی تو آج ایک کائیڈ آف سی بیلین ماشاء اللہ ہے کہ جب آئین کہتا ہے کہ نائیٹی دیس میں الیکشن ہوتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی بھی راستہ رکھال نہ تھا تو یہ بیٹی ام تمام جوادوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ دونوں سمجھے سوڑے اور اکلے طرف سے الیکشن لے دی اب عبران خان نے نومبر کی خیصہ کیا تھا کہ دیس مبر کے وہ سمجھے سوڑے گا اس پہ پبلک سے کیا جانے والا وعدہ اپی ایجیم سے تمام لوگ کو بھاگے انہیں کہا ہم اپنے وعدے کی پاس جاری نہیں کرے گے پھر انہوں نے ایک وعدہ کیا انہوں نے کہا ہم ادھم اتماعات کی لی آئیں کہ ہم نئے لکھن سراب گئے پھر وہ اس بات سے ہٹ گئے اور انہیں وہ وعدہ خلافی کی ادھم اتماعات یہ یہ تو تاریخ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوا اور سب نے دیکھا بھی لیکن اب اگر وقلہ آتے ہیں سڑکوں پہ تو پولیس کی سب سے زیادہ جان جاتی ہے وہ تو وقلہ سے جاتی ہے تو اگر آپ لوگ بھی سڑکوں پہ آئیں گے تو کیا آپ اپنے طور پہ آئیں گے یا عمران خان کی اس سیاسی ایک ونگ کے طور پہ وقلہ آئیں گے یا الگ اپنے طور پہ کام کریں گے لیکن بہتر جو کچھ بھی ہوگا اور ہونا چاہیے اور کب سے ہو رہا ہے کب سے شروع ہو سکتا ہے یہ والی بات ذرا اس پہ رہنمائی فرماتے ہوں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ 29 تاریخ کو اگلے ہفتے میں یہ رکھا ہوا ہے اس دن جو ریزولیشن پات ہوگی تو میرا خال پہلا فیصلہ ہمارا خانونی طریقہ اکار کے مصابق ہوگا کیونکہ میں پتر خدر کام بعد ہائی پر بار ہم نے بھی پٹیشن پائل کی کی اور وہ ایک خیفت ہوئی تھی جو ماج جو دیل کو اب اگر وہ جو خانونی طریقہ اکار ہے میرا خال میری تجوی ہوگی پہلے خانونی طریقے سپریم کورٹ میں کانٹیل پٹیشن یا جو آئیلی درخواست ہے وہ پائل کی جائے اور ساتھ ساتھ جو پرسیدن جائیں پروسیشن ہے پروٹیس ہے جو کچھ تو ممکن ہے اس کا بھی طریقہ اکار وضا کی جائے ظاہر وہ بوار اسیسیشن بھی کریں گی اور اسی تاہی امپیکٹ آئے گا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ صرف چند سیکنڈ باقی رہ گئے آپ سے اور باقی مہمانوں سے میں یہ جان نہ چاہوں گا کوئی تجویز بتا سکتے آپ جو دو چار لفظوں کی ہو تاکہ ہم اختتام عمل درامت کریں ٹھیک ہوگیا اور اپنے مسائل بھی آئیں یہ روشنی میں آئی کے تناظر میں تاہر کریں حل کریں ٹھیک ہوگیا جناب یہ پراچے صاحب آپ کی کوئی تجویی یہ مل بیٹھنا ہی سب سے بہتر حل ہے پارلیمنٹ کے اندر جائیں بات کریں اور ایک ہم سمجھتے ہے کہ متناسب نمائندگی کی طرف سب کو آنا چاہیے شاید ہم آئندہ کے لیے اس طرح کے بہرانوں سے بچ سکتے ہیں کرنل میں یہ فیل کرتا ہوں کہ شیعب صاحب نے بہتر طریقے سے ایکسپلین کی اس سے پہلے جو قوانی ہم کونسٹویشن کے ساتھ کرتے رہے میں یہ فیل کرتا ہوں کہ کسی صورت کے اندر بھی ہم نے کونسٹویشن کو فالو کرنا ہے اس کے اندر جو روز ریگولیشن سارا کچھ ہے اس کو ہم نہیں کریں گے پاکستان ہو گئی ہوگا بہت شکریہ جناب کنال اسد صاحب اور ڈاکٹر فرید پراچہ صاحب اور شاہد شاہد صاحب تاظرین آپ نے یہ گفت کو سنی یہ شہ دماغ ہیں اپنے شعب وں مادہ کرنے کی کوشش کرنے ہو لیکن وہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہو گی اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اور اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن اگر اپنے گھر کو آگ لگانے سے گریز کریں گے پریز کریں گے تو صورتحال بہتر ہو سکتی اور حکومت تمام ترتوانائیا عمران خان کے جلسے پہ مرکوز کرنے کی بجائے اور اس کی شخصیت پہ مرکوز کرنے کی بجائے گرہ اس رمضان المبارک میں عام آدمی کے لیے کوئی سہولت فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو لوگوں سے دعائیں لے سکتی ہے ورنہ بددعائیں جو لوگ دے رہے ہیں جو فوتھ ہو رہے ہیں وہ آپ کے لیے کوئی دعائیں نہیں کر رہے ہیں اللہ کرے جی کہ یہ بات سمجھ جائے اللہ آپ کو ہم سب کامی ناصر رضا جنگ بھی کو اجازت دیجئے اللہ وارث